کشمیر کا سوال یہ زیادہ تر ریاستوں کو کہا گیا کہ آپ یا تو بھارت میں ملئے یا پاکستان میں ملئے یا اگر آپ چاہیں تو آپ سوطنتر بھی رہ سکتے ہیں تو زیادہ تر ریاستوں نے اپنا فیصلہ کر لیا اور وہ بھارت یا پاکستان میں مل گئے دو تین ریاستوں کا مدہ رہ گیا ایک تھی ہیدراباد جس میں زیادہ پرجہ ہندو اور راجہ مسلمان ہیدراباد میں اس سمیں بھارت سرکار نے ملٹری ایکشن کو بھیج کر ہیدراباد کو بھارت میں ملا لیا دوسرا سوال تھا کشمیر کا کشمیر کی زیادہ پرجہ مسلمان کشمیر کا جو راجہ تھا ہری سنگھ وہ ہندو ایسے موقع پر پاکستان چاہتا تھا کہ کشمیر پاکستان میں مل جائے مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہ پاکستان میں ملنا چاہتے ہیں نہ ہندوستان میں ملنا چاہتے ہیں وہ ایک سوطنتر راج کے روپ میں کشمیر کو وقصد کرنا چاہتے تھے پاکستان نے کبائلیوں کے بھیش میں اپنی فوج کو بھیجا اور یہ فوج نے جب کشمیر پہ آکرمند کیا تو کشمیر کے راجہ ہری سنگھ اس سمیں ڈر گئے اسی سمیں کشمیر میں ایک جن آندولن تھا ایک جن پارٹی تھی جس کا نام تھا نیشنل کانفرنس اور اس کے نیتا کا نام تھا شیخ عبداللہ پاکستان کے کبائلیوں دورہ اس پرکار کے آکرمند کے بعد راجہ ہری سنگھ نے اپنے دوتھ کو بھارت سرکار کے پاس بھیجا اور نویدن کیا کہ وہ پاکستانی فوج کو ہرانے کے لیے بھارت کی فوج بھیجیں بھارت کے سامنے جب یہ پرستاب آیا تو بھارت کے پردان منتری نے کہا کشمیر تو ایک سوطنتر راج ہے ایک سوطنتر راج میں ہم اپنی آرمی کو کیسے بھیج سکتے ہیں جب یہ بات کہی گئی تو شیخ عبداللہ نے پنڈیت نہرو کو نویدن کیا کہ ہم پاکستان میں نہیں ملنا چاہتے کیسے بھی کر کے ہمیں آپ فوج بھیجیے جس سے ہم پاکستان میں نہ ملیں کشمیر کے راجہ اور بھارت کی سرکار کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا سمجھوتا یہ تھا کہ کشمیر بھارت کے ساتھ ملے گا پر پورا اس میں ولے نہیں ہوگا کشمیر کو سوائیتتہ اور ایسا فیصلہ کیا گیا کہ ساری جو کشمیر کے مددے ہیں وہ کشمیر کی اسیمبلی دیکھے گی چار مددوں کو چھوڑ کر یہ چار مددے جو بھارت سرکار دیکھنے والی تھی وہ یہ تھے سرکشہ ویدیش ویبھاگ کرنسی اور کومیونکیشن یہ دلی سرکار دیکھے گی اور باقی سب کے لیے کشمیر کو پوری طور سے سوائیتتہ ہوگی جب کشمیر بھارت میں ملا تو اس سمیں شرط یہ تھی کہ کشمیر کے اندر بھی پردھان منطری ہوگا بھارت کا بھی پردھان منطری ہوگا کشمیر کا صدر ریاست ہوگا بھارت کا پریسیڈنٹ ہوگا کشمیر کا اپنا سمیدان ہوگا بھارت کا اپنا سمیدان ہوگا اس شرط پر بھارت کی فوج کشمیر میں گئی اور اس نے دو تیہائی حصے کو پار کر کے پاکستان کی فوج کو روکا تو اب دو تیہائی کشمیر بھارت میں آ گیا ایک تیہائی کشمیر پاکستان کے ساتھ چلا گیا اس سمیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو بھارت کے پہلے گورنر جنرل تھے انہوں نے سرکار کو صلاح دی ہم یہ مددہ یونائٹیڈ نیشنز میں لے جائیں گے مددہ یونائٹیڈ نیشنز میں لے جائے آ گیا یونائٹیڈ نیشنز نے کہا کہ کشمیر کا بھارت میں بھی لے یا پاکستان میں جانا اس کے پہلے جنمت سنگرہ کرایا جانا چاہیے جنمت سنگرہ کے لیے جو آدھار تھا وہ یہ تھا کہ جنمت سنگرہ یونائٹیڈ نیشنز کے تتوہ دھان میں ہوگا اور اس کے پہلے پاکستان اور بھارت کی فوج کشمیر کو کھالی کر دیں گے کشمیر کے لوگوں کو option دیا جائے گا چناؤ دیا جائے گا کہ آپ اپنی رائے جاہر کیجئے آپ کو پاکستان میں ملنا ہے بھارت میں ملنا ہے یا سوطنتر رہنا ہے پر چونکہ جنمت سنگرہ کے پہلے پاکستان اور بھارت کی فوج کو کشمیر کھالی کرنا تھا ان دونوں فوجوں نے ان دونوں سرکاروں نے وہاں سے فوج واپس نکالنے کے لیے انکار کر دیا اور کشمیر میں کبھی بھی جنمت سنگرہ نہیں ہو پایا اس کے بعد جب کشمیر کا دو تیہائی حصہ بھارت کے ساتھ آ گیا article 370 کو لے کر تو اس کے بعد بھارت کے اندر کے سامپردائک تطووں نے سرکار پر دباؤ لانا شروع کیا کہ آپ کشمیر کی سوائیت تطا کشمیر کی آٹوناومی کو ختم کرو یہ جب بات بھارت سرکار سے اٹھنے لگ گئی تو شیخ عبداللہ جو کشمیر کے پردھان منطری چنکر آئے تھے انہیں لگا کہ بھارت کشمیر کی سوائیت تطا کو ختم کرے گا اس آدھار پر انہوں نے چائنہ امریکہ سے باتچیت شروع کی اور جب انہوں نے یہ باتچیت شروع کی بھارت سرکار نے ان کو سترہ سال کے لیے جیل میں ڈال دیا شیخ عبداللہ کشمیر کے چنے ہوئے پردھان منطری تھے اور ایک چنے ہوئے پردھان منطری کو جیل میں ڈالنے کے بعد وہاں کے لوگوں میں ایک پرکار کا اسنتوش پیدا ہوا یہی اسنتوش بعد میں دھیرے دھیرے پریورتی تھوکے الگاو واد کے روپ میں بدلنے لگا تو اس کا فائدہ پاکستان نے بھی اٹھایا ان لوگوں نے اس اسنتوش کو اور ہوا دی تاکہ یہ اس میں سے ایک پرکار کا الگاو واد اور مضبوط ہو اسی بیچ لگاتا بھارت سرکار نے کشمیر میں کبھی بھی نشپکش چناؤ نہیں ہونے دیے اور اس کارن کشمیر کی جنتہ کو اور بھی اسنتوشت ہونا پڑا انیس سو سی کے دشک کے بعد جو الگاو واد کے لوگ افغانستان میں تھے افغانستان سے کچھ الگاو واد کے لوگ کشمیر میں آ گئے کچھ پاکستان کے ٹرینڈ ملیٹنس آتنک وادی وہ کشمیر میں آ گئے اور کشمیر کے اندر ایک بہت خطرناک پریسیتی پیدا ہو گئی تین پرکار کے آتنک وادی کشمیر کے اندر کے بنے ہوئے الگاو واد کے فوج کا بڑھنا بھی وہاں ایک بہت بڑی سنکھیا میں ہوتا رہا تو اس پریسیتی میں الگاو واد نے آتنک واد کا روپ لینا چالو کر دیا کشمیریت یہ جو کشمیر کی سبتہ ہے یہ کشمیریت تین سدھانتوں پر آدھارت ہے سب سے پہلا ویدانت دوسرا صوفی سنتوں کے شکشہ اور تیسرا بدھ دھرم کے سدھانت یہ تینوں کو ملا جلا کر کشمیریت کی بات بنتی ہے پر انیس سو اسی کے دشک میں جب وہاں آتنک واد بڑھنے لگ گیا تو آتنک واد نے وہاں کے کشمیری پنڈیتوں کو کافی پریشان کیا اور اس سے ڈر کر کشمیری پنڈیتوں کو کشمیر کی گھاٹی چھوڑ کر جمہو اور دوسرے پرانتوں میں آنا پڑا جیسے کشمیری پنڈیتوں نے بڑی سنکھیا میں گھاٹی کو چھوڑا ویسے ہی بہت بڑی سنکھیا میں مسلمانوں نے بھی گھاٹی کو چھوڑا کیونکہ وہاں کی اسرکشہ بہت بڑھ گئی یہ جو پریورتن ہوئے اس کے کارن آتنک واد بہت بڑھا کشمیری پنڈیتوں کو بہت تکلیف ہوئی اور اسی کے ساتھ بھارت نے زیادہ سے زیادہ اپنی فوجوں کو وہاں بھیجنا چالو کر دیا تو کشمیر کی جنتہ دو پرکار سے پریشان نرمان اب اسی بیچ جب دھیرے دھیرے پریشتی سدھرنے لگ گئی تو لوگوں کے بیچ میں آشا جگنے لگ گئی اور یہ آشا کا نرمان ہوا جب چناؤں کو سوطنتر روپ سے کرایا گیا دو ہزار دو میں اور اس کے بعد سے جو پریشتی میں آشا باد دکھرا تھا یہ تب خراب ہوا جب بی جے پی دوارہ نیوکت وہاں کے گورنر بی کے سنہ نے امرنات کے مدے کو یاترہ ستھانی مسلمانوں کے دوارہ سنیوجت کی جاتی تھی انہوں نے ستھانی مسلمانوں کے ہاتھ سے لے کر شرائن بورڈ بنا دیا اور پھر اس جگہ کی جنگل کی زمین جو قانون کے حساب سے کسی کو نہیں دی جا سکتی اس جنگل کی زمین کو انہوں نے شرائن بورڈ کے نام پہ ہستانترد کر دیا اور یہی سے کشمیر کی جنتہ میں ایک پرکار سے پھر سے نراشہ اور ہتاشہ آئی یہ نشچت روپ سے بی کے سنہ دوارہ کی گئی ایک شیطانی تھی جس کے کارن کشمیر کا سلجتا ہوا سوال آج پھر سے الج گیا ہے لوگوں میں پہلے سے ایک اسنطوش تھا اور اس امرناس بیواد کے کارن وہ اسنطوش کو ایک اور ہوا ملی ہے اگر ہم کشمیر کے لوگوں کو اپنی آزادی سے جینے کی دیں اور ہم نے آزادی کے سمیہ پر جو آرٹیکل 370 اور سوایت تتا کے نیم رکھے تھے ان نیموں کو ہم لائیں تو نشت روپ سے جمہو کشمیر کی سمسیہ آسانی سے حل کی جا سکتی ہے